تو سر یہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس نہیں آ رہے ہیں انکری ہوئے ہیں توبہ 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 اس کی مشکل سے وہ گیا یہ کہہ رہے تھے جدہ سے آئے گا تو سر واپس تو آنا پڑے گا نا کبھی نہ کبھی پتہ نہیں کس حال میں آئیں گے اللہ کو بہتر ہے کبھی چاہے گا لیکن ویسے آنا تو چاہیے نا کیونکہ الیکشنز ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ترازو کے پلڑے برادر ہونے چاہیے پاکستانی سیاست سے نواز شریف صاحب کا نام تقریباً ختم ہو چکا میں میری یہی رہا ہے میں آپ سے سو فیصد اتفاق ایسا ہی ہے بلکل سو فیصد ایسا ہی ہے اچھا سر خان صاحب کو اگر مشورہ دینا چاہے موجودہ صورتحال میں صحیح سمت میں جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یا کچھ بہتری کی گنجائش ہے دیکھیں خان الیکشن چاہتا ہے اور الیکشن کے لیے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے اور عداروں سے بھی صلح چاہتا ہے وہ لرنا نہیں چاہتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تعلی دو آتوں سے بچتی ہے ایک آت سے نہیں تو میرا خیال ہے سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے لاسٹ کوشن سر اگلے ہفتے شباز شریف صاحب وزیراعظم نااہل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے بھی انہوں نے کیا کوئی تعویز کروایا ہوا ہے آئین اور قانون بندیال خاندان آئین اور قانون پر اور ساری عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ دے گی جو آئین قانون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے صرف شباز ہی نہیں اس میں ابدار کو پرائم نیسٹر کے جہاز میں گیا تھا اور واپس آیا تھا اس میں وزیر داخلہ وزیر خزانہ اور وزیر قانون بھی اس رڈرڈار میں آ سکتے ہیں چلیں سر تینکیو سو مچ فوری ٹائم شیخ ادارتی عقامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویب شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سنسلا جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسنام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جار ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈائی جی ساؤ ایرفان بلو ایس ایس بی کیماری فیدہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو سلم کے پہار توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ فتم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پر ان کو ہے یار یہ عدلت اللہ کی طرف سے پیسلے کرتے ہیں تو یا تو یہ پیسلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا